اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وطویبہو میرے بھئی بزرگ اور دوستو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں زندگی تمام ہوتی ہے عرصمت مچلتی کرنوں نے افسوں میں شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانیں دنیا کو دلدہ کر دم لے ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو بارشوں کا سیزن ہے پاکستان کے اندر اور جو سامان لیٹ ہو رہا ہے آج کی دو باتیں کہ سامان جو پانچ دس دن لیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ اور بھائی بارشوں کے اندر سامان کی امنے حفاظت کیسے کرنی ہے سب سے پہلی بات جو آج کے لیے ہے سامان کی حفاظت جب آپ کارٹن بنائیں یا جو بھی آپ اپنا سامان بناتے بھائی اس کو جیسے ائرپورٹ پر ریپ کرتے ہیں اس طرح آپ سپر مارکیٹ سے جا کے ریپ لے کے آئیں ریپ لاکے اپنے پورے سامان کو ریپ کر کے دیں جتنا آپ اپنے حفاظت کی اپنے سامان کی اس ٹائم میں حفاظت کریں گے جتنا ہی بہترین عالت میں سامان آپ کے گھر پر پہ پہنچے گا ابھی یہ ہوتا ہے میرے بھائی کیونکہ یہ کارگو ہے کارگو کی دنیا میں ٹوٹنے کی گرنٹی نہیں ہوتا ہے جتنی زبردست اور اچھی آپ پیکنگ کریں گے اتنا ہی سامان زبردست آپ کے گھر پہ ملے گا سامان جب کیلہ ہو جاتا ہے کارٹن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ کارٹن کے اوپر کارٹن ہوتے ہیں پھر وہ کارٹن ٹوٹنے کے بعد جو بھی اس کے اندر سامان وہ سب دباہ برباد ہو کے رہے جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ملین کرتے ہیں ہم لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہار کارگو کی طرح نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو آپ کا سامان ٹوٹے یا وہ ہماری غیر ذمہ داری کی مجھ سے اس کا کوئی نقصان ہو تو آپ اس کے مصول ہیں تو اس کے علاوہ اگر ایک بات یاد رکھیں سامان کے ٹوٹنے کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی بھائی کارگو پھوٹنے اگر آپ اپنے سامان کو ٹوٹنے والا ہے اس کے اندر تھرماکول رکھیں چاروں طرف ہجے میں آپ کو ابھی دل کھاتا ہوں تھرماکول کی پیکنگ بھی تھرماکول رکھیں تھرماکول کے بعد ببر رول رکھیں ببر رول کے اندر سامان کو پیکنگ کر کے بھیجیں آپ کے پاہنے دس رفے آپ کے سامان کو آپ کے پیاروں تک بہتری نارت میں لے کے جائیں گے دوسری بات جو آج یہ بھی سال کا آخر چارہ رہا ہے چارہ تھا باروں مہینہ بھی جنوری ہے تو بھائی اگزیمن کے اندر کریٹی پورٹ کے اوپر بہت سی پرابلمز دیتی ہیں کئی مسائل کا سامنے ہوتا ہے وہاں کے اداروں کو کہ بہت سے غیر قانونی کام جو کنٹینروں کے اندر ہوتے ہیں اور بھائی سے جو سامان جاتا ہے اس میں انڈیا کا سامان ہوتا ہے جو یعنی پاکستان میں پبندی ہے اب براستہ دبئی اس کو جو پاکستان بھیجے جاتا ہے یا دوسری بہت سے مسئلات جو چائنہ سے آتی ہیں یا دبئی سے ایکسپورٹ ہوگے پاکستان جاتی ہیں یا سعودی عرب سے کوئیت کتر کسی بھی کنٹری سے پاکستان کے لیے کنٹینر جو آتے ہیں ان کے اندر گورنمنٹ کے اداروں کو تو نہیں پتا نہ کیا ہوگی جب تک وہ اس کا اگزیمن نہیں کرے گی تو اگزیمن کے اندر ابھی پہلے کی بنسبت بہت زیادہ سختی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے جو کنٹینر پہلے دو چار دنوں میں کلیر ہو جاتا تھا اب وہ اگزیمن میں ہاتھ ہاتھ دس دس دن اور پدرہ پدرہ دن لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے سامان بھائی بیس پتیس دن میں ملتا تھا لیکن اب سامان تیس سے پینتیس دن چالیس دن پینتالیس دن یہ سب کارگو کی ایک خانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بھائی تھوڑا سا آپ صبر کیا کریں اور ایک بات یاد رکھیں دیکھیں دو درم چالیس فلز آپ ہمیں دیتے ہیں دو درم چالیس فلز میں اگر آپ کا چالیس کیجی بزن ہے تو بھائی سو روپے کا وہ کارٹن بنا سو درم میں یہاں سے گاڑی دو درم ستر فلز میں یہاں پٹرول ہے یہاں سے آپ کا سامان پک کرے گی اس کے بعد یہاں پر اسے پاکستان بھیجے گی پاکستان میں آپ کو پتہ پٹرول کی کیا صورت آر ہے اگر آپ شہر سے باہر رہتے ہیں یا شہر سے آگے رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے آپ تک سامان جو ہے نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ایڈجیسمنٹ کرنے پڑتی ہے بھائی اور کہیں نہ کہیں تارگو والوں کو بھی ایڈجیسمنٹ کرنا پڑتا ہے تارگو کی دنیا میں ایک انقلاب ہے جو بچہ ہر لمحے ہر وقت آپ تک پہنچاتا ہے تاکہ میری اور آپ بھی اور ہم سب بھی رنمائی ہو سکیں تارگو کی دنیا میں آپ تک پہنچاتا ہے